نمسکار دوستوں کہانیوں کی دنیا میں آپ کا سواگت ہے اس چینل پر آپ کو روز نئی نئی سامازیک اور پاریواریک کہانیاں سننے کو ملیں گی کچھ کہانیاں آپ کو ہسائیں گی کچھ رولائیں گی اور کچھ کہانیاں آپ کو گدگدا جائیں گی تو چلیے ایسے ہی ایک آج بھی پاریواریک کہانی ہم شروع کرتے ہیں ہماری آج کی کہانی ہے ماں بینا مائکے کا درد بھائی کے بہت جیت کرنے پر رادکہ بچوں کے ساتھ اپنے مائکے روانہ ہو لی سنین جلدی لینے آئیے گا اور ہاں بار بار پھون کر جلدی آنے کو کہتے رہیے گا رادکہ کیا ہو گیا ہے تمہیں پرمیڑ کب سے آنے کی زید کر رہا تھا جا رہی ہو تو کچھ دن آرام سے رہ کر آؤ بھائی ہے تمہارا اچانک اتنی دوری کیوں آرام سے رہ کر آؤں کیا کہہ رہ ہو تمہیں تو بس اپنی سوطندرتہ سے مطلب ہے کسی دوسرے کی بھاؤناوں سے کوئی لینا دینا نہیں کہہ دیا نا دو چھار دن بعد واپس آنے کی زید کرنا بس یہ کیا ہی کہا مان لو رات کو ٹرین میں سنین نے رادکہ وہ بچوں کو بیٹھا دیا ٹرین اگلے دن صبح ہیدر آباد پہنچنے ہی والی تھی نہ جانے کتنے بیچار رادکہ کے من کو بیچین کیے ہوئے تھے زلدی سونے سے صبح زلدی ہوگی اس بیچار سے بچے سو چکے تھے ٹرین کے ہر جھٹکے سے رادکہ ہر بار کچھ نیا سوچنے لگتی ٹرین ٹرین ہاں جی سنین سوئی نہیں نہیں میری یاد ہاں اب باقی تو زندگی میں بچا ہی کیا ہے اچھا سنو ٹرین سمیہ پر چل رہی ہے صبح زلدی پہنچ جاؤگی ایسا کرتا ہوں پرمیر کو فون کر لینے آنے کو بول دیتا ہوں نہیں نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں کیپ بک کروا کر خودی پہنچ جاؤں گی آپ سو جائیے صبح گھر پہنچ کر بات کرتے ہیں فون رکھا تو من میں کئی سوال جواب تحلکہ مچا رہے تھے من میں پورے سمیہ مائکے کی یادیں تھیں من پیچھے کی اور چلا گیا ماں کی آواز تھی میں نے پرمیر کو بولا تھا لیا بٹیا کو اکیلے بچے اور سامان لانا مشکل ہوگا لیکن دوشت ہے ہلا ہی نہیں پہلی بار تھوڑی آ رہی ہے ساری گلے محلے سے پرچیت ہے وہ تو یہاں کی ڈان تھی اپنے آپ آج آئے گی باتیں یاد کر ایک حسی رادکہ کے چہرے میں دوڑ گئی پرمیر کی سادی کے بعد سب کچھ کتنا بدل گیا تھا ماں زبلانے کو کہتی تو کہتا ماں آج آئے گی نا سالوں سے آ رہی ہے پھر کون سا بیٹنے سے پہلے مجھے فون کر لینے آنے کو بولی تھی ارے دوشت کیا کہہ رہا ہے بہن ہے تیری کتنی خوشی ہوگی اسے اگر تُو لینے چلا گیا تو ماں اب میری بھی ذمہ داریاں ہیں یہ لینے جانا چھوڑنا ان سب کے لیے میرے پاس سمیں نہیں ہوتا جب ایک سہر سے دوسرے سہر آ سکتی ہے تو اس ٹیسن سے گھار آنے میں کیا پریشانی ماں نے فون کر کہا منہ کر رہا ہے رادکہ کتنی بار بولا پر لینے آنے کو تیار نہیں کوئی بات نہیں ماں مت کہا کرو اسے اب وہ بھی بچہ نہیں ہے اس کی بھی سادی ہو گئی ہے میرے زیتے زیتوں مان جاتا بعد میں دیکھی ذاتی جیسا رشتہ نبھاتا ہے نبھاتے چھوڑو نا ماں کیوں بات کا بطنگڑ بنانا میں آج آؤں گی اپنے آپ مت کہا کرو اسے نہ جانے کتنی باتیں اس کے مانس پٹل پر دورنے لگی جبران آخ بند کرنی سے ملاقات کرنے کی کوشی سنتطہ سفل ہوئی صبح اچانک گھبرا کر اٹھی تو دیکھا سہی سمیہ پر نیت کھولی ہے گاڑی اسٹیشن پر دور رہی ہے باہر جھاک کر دیکھا تو حیدر آباد لکھا تھا بچوں اٹھو بیٹا چلو ہمیں اترنا ہے زلدی کرو نیچے اتر کر کیپ بک کروا لیں گے السائی آنکھوں سے بچے اپنا اپنا سامان لے کھڑے ہو گئے من میں سوچنے لگی ابھی تک ماں ہوتی تو دس بار پھون کر دیتی تھی پتہ نہیں گھر کا ماحول کیسا ہوگا زاتے ہی کس سے سامنا ہوگا وہ اپنا سامان کون سے کمرے میں رکھے گی اور بھی نہ جانے کیا کیا جیسے ہی بچوں کو ٹرین سے اتار اٹھائچی باہر نکالنے لگی اٹھائچی کا وزن کچھ کم سا لگا پیچھے دیکھا دو لا یہ مجھے دے دے کچھ اور سامان ہے تو وہ لے آ پرمیر تو اتنی صبح کیا ضرورت تھی پہلے تو ماں کے کہتے کہتے بھی ارے اوروں کو اترنے دے باقی بادے آرام سے بیٹھ کر کرنا دونوں اسٹیشن کو چیرتے ہوئے بلکل مون چلتے رہے بچے ماما سے دنیا بھر کی باتیں کرنے میں لگ گئے سامانکار میرک پرمیر نے رادکہ کے لیے آگے والی سیٹ کا دروازہ کھول دیا کیسی ہے بھائی کے پوچھتے ہی ایک آنسو ٹپک پڑا من آیا سینے سے لگ کر جوڑ جوڑ سے رو دے بہت زلدی پوچھ رہا ہے کیسی ہے لیکن ساید عمر کی پریپکوتہ گردن ہلا کر ٹھیک ہمیں ضباب دیا اتنی ٹھنڈ میں لینے آنے کی کیا ضرورت تھی کل تک مال آنے کی ضد کرتی تھی تو کہتا تھا ڈان ہے آج آئے گی اب اتنی چنتہ کیوں اپنی ڈان پر بسواش نہیں تھا چھوٹے موٹے سکھوے سکھائتوں میں گھار آ گیا گستے ہی دیکھا ان دو سالوں میں گھار کافی بدل چکا تھا ماں کا تلسی کا پرندہ گارڈن کے بیچو بھی سندر سی پینٹنگ ان سے سزایا گیا تھا سوچ رہی تھی کتنی بڑی ہو گئی ہوں ورنہ آٹوں سے اترتے ہی ماں ماں چلا کر دوڑی چلی جاتی تھی نظر اٹھا کر گھر کی دہلی دیکھی آج وہاں کوئی رونک نہ تھی اس دہلی کی رونک تو ماں ہوا کرتی تھی جیسے ہی دروازہ کھولا بھابی وہ بچوں نے جوڑ سے حلہ مچایا ویلکم ہوم یقیناً ایسا سواغت اس سے پہلے مائکے میں کبھی نہیں ہوا تھا بچے بھابی نوز آنے کتنی پرانی باتیں کرتے رہیں دی یہ لیزے آپ کے بسند کی ادرک والی کڑک جائے بچے بھی ننیحال آ کر بہت خوش تھے باتوں باتوں میں سمیہ کا پتہ ہی نہیں چلا ساری خوشیاں تھی کوئی کمی نہیں لیکن رادکہ کا من بس ایک زنے کو ڈھوڑ رہا تھا ماں کی موجودگی کو ان کے احساس کو بین ماں کے ماں کا کیسے ہو سکتا ہے جیسے ہی اندر گئی برامدے میں ماں کی تصبیر لگی تھی وہیں کھڑی ہو گئی آسو کو کابو میں نہ کر پائی تو بھابی نے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا ہم ہے نہ دی دی آپ کا ماں کا ہمیشہ پہلے زیسے رہے گا کیسے کہتی تم اس کی جگہ کیسے لے سکتی ہو جو میرے چہرے سے میرے دل کی واتیں جان لیتی تھی آتے ہی جس کے سینے سے لگ سسرال کی ہو یا کوئی اور پریسانی چھوم انتر ہو جاتی تھی آسو پوچ ماں کے کمرے میں گئی کمرہ بلکل ویسا ہی رکھا تھا جیسا وہ چاہتی تھی رادکہ کا سامان ماں کے کمرے میں رکھوا دیا گیا دیکھتے ہی دیکھتے چار پانچ دن کہاں بیٹ گئے پتہ ہی نہیں چلا بیتے چند سالوں میں کبھی محسوس ہی نہیں کر پائی تھی کہ بھابی کے ہاتھ کا سواد بھی بلکل ماں جیسا ہے آج ان کے کھانے کے سواد میں ماں کے ہاتھوں سا جائے کا تھا تمہاری سبجی تو بلکل ماں کے ہاتھ سی بنی ہے اس سے پہلے کبھی دھیان ہی نہیں دیا ہاں دی سب کہتے ہیں ماں سے ہی سیکھی تھی لیکن انہیں ہر بار سواد میں کمی لگتی تو میں آپ کے آنے پر بناتی ہی نہیں تھی ویسے ان کے جیسے کام کا سلی کا مجھے نہیں انہیں ہر چیز پرفیکٹ چاہیے تھی صحیح کہہ رہی ہو پاپا کے جانے کے بعد ماں پر ہماری ذمہ داری آگئی اتنا نربھر رہنے کے بعد بھی ایک مضبوط کردار نبھا انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی دی سائد جی جا جی کا فون آیا ہے کیا بات ہے رادی کا ماں کے پہنچ بھول گئی ہمیں واپس کب آ رہی ہو آتی ہوں جی ایک دو دن میں بھائی وہی کھڑا تھا کیوں اچھا نہیں لگ رہا یہاں ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ ماں کی کمی محسوس نہ ہو ماں بین بھی ماں کا ہوتا ہے بھائی بھا بھا بھی کے ساتھ رہا ہے جو وہ زی تی چاہتی تھی آج سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کہتے کہتے اس کی آنکھ بھر آئی ماں کے رہتے میں نش چند تھا دی جب ہم موزودہ حالات جی رہے ہوتے ہیں تو کبھی اپنے ادھکار کے لیے کبھی بیچار نہ مل پانے کے قارن اور کبھی ماں باپ کی باتوں کو ٹوک سمجھ اس پرستی کے ساتھ سامنج سے نہیں بیٹھا پاتے لگتا تھا جب میں کام خود کر رہا ہوں تو ماں بار 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 بول کر مجھے کیوں رہی ہیں آج سمجھ آتا ہے کہ وہ اس کی چنت تھی اور چنت میں چھپا پیار ہم بڑے ہو گئے تھے پر سائد ان کے دیر رات تک بات چیت کرتے رہے اچانک بھابی کو یاد آیا ارے دی ماں کے کمرے میں ان کا ایک بکسہ رکھا ہے وہ سائد ان کا سب سے عجیز بکسہ تھا یہ اس کی چابی ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے کھولے ایسا کیوں ماں کی ہر چیز پر تمہارا عدھکار ہے جب ہم نے کسی چیز کے لیے کبھی کچھ نہیں کہا تو آج یہ صندوق اور اس کی چابی کیوں دی ماں ہمیشہ کہتی تھی اس میں پوزی ہے میرے بعد ایک رادکہ ہی ہے جو اس کی قیمت سمجھ سکتی ہے برا مت مانیے گا اچھا ہو اسے آپ ہی کھولے کابتے ہاتھوں سے رادکہ نے بکس کھولا دنیا بھر کی کترنوں سے بھرا بکس اوپر سے سب ہٹاتی چلی گئی پاپا کا کرتہ بزامہ رکھا تھا خادی کا کرتہ دیکھ لے آیا اس بار خادی کا کرتہ سمحال کر رکھ پرمیر کے زنم دن میں پہنوں گا پاپا نے جو رادکہ کبھی زید کر لائی تھی رادکہ اب زید کی تو چھاٹا لگنے والا ہے ماں نے کہا ماں دلا دو نہ وہ گڑیا دماغ خراب ہے تیرا اتنی مہنگی گڑیا کچھ اور لے لے بیٹا تھوڑے دنوں بعد تو اس کی طرف دیکھے گی بھی نہیں لیکن رادکہ پر تو نپل والی بڑی سی گڑیا کا بھوش سوار تھا لا کر تھوڑے دن کھیل اسے پٹک دیا پرما نے اسے ہمیشہ یہ کہہ کر سمحال کہ تیری ہی بیٹی کو دوں گی کتنی ایسی یاد اس صندوق میں قید تھی جو سائد ایک ماں کے لیے بہت خاص تھے بابی کیا یہ صندوق میں ہاں ہاں دی اس کی قیمت آپ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا دیر رات تک بات کر سب سو گئے رادکہ مدھم روسنی میں دیوار پر لگی ماں کی تصویر کو دیکھتے ہی رہ گئی کہاں چلی گئی ماں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تمہاری کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا پلک زپکتے ہی ماں کے یادوں میں کھو گئی رادکہ سارا سامان رکھ لیا نا یہ دیکھ یہ ساری تیرے لیے رکھی تھی رکھ لے اسے ماں یہ تو تمہیں ماما نے دی تھی تم بہن نہیں میں پہنو یا تُ رنگ کہاں پہنتی ہوں اسی دن تیرے لیے رکھ دی تھی یہ لے اچار کی سی سی بھی رکھ ماں بھابی کیا کہیں گی کوئی کچھ نہیں کہے گا یہ میں نے چھپ چھپ تیرے پسند کی ڈال کر رکھ دی تھی رکھ لے بیگ میں صبح بیدائی دی چھپ کے چل جل دی گھر کچھ کھ کھ بینا گھر سے نہیں نکل لے دوں گی سسرال میں اونچ نیچ ہو تو بات وہی دوا دی خوش رہنا اور اتنا کہ ماں نے پیار بھری چھپی دی رادکہ رادکہ سوتی رہے گی ٹرین کا ٹرائیم ہو گیا ہے ہاں ماں کہ جیسے ہی آنکھے کھولی بھاوی سامنے کھڑی تھی من میں آیا کہ دے کیوں اٹھایا بھاوی ماں کے سانند میں تھی پھٹا فٹ اٹھ تیار ہوئی بھاوی نیناستہ کروا دیا تھا بھائی بھی پیچھے کھڑا تھا دی آتی رہنا جلدی جلدی آنا سینے سے لگ دونوں کے آنسو چھلک پڑے کبھی پر آیا مجھ سمجھ نہ تیرے مائکے میں تیرا سممان ہمیشہ اسی طرح ہوگا یہ ایک بھائی کا وعدہ ہے مسکرہ کر ماں کی پھوٹو کو پرانام کر جانے لگی جا رہی ہوں ماں آج تیرے بگر مائکہ کیا ہوتا ہے یہ جان لیا تم صرف آنکھوں سے دور ہوئی ہو تمہاری موجودگی تو مائکہ سبد میں ہے رادی کا گھر پہنچ گم سم بٹھی تھی کیا میڈم تم تو دو چھار دن میں آنے والی تھی سے بولی ماں بین مائکہ نہیں ہوتا اس کی منوحار ڈانٹ پیار سب اپنے آپ میں انوٹھا ہوتا ہے اس کا گلے لگنا اس کی باتوں میں اپنا بچپنزی لینا اپنے بچے کی پسند نا پسند سب مائکے میں ماں پورا کرتی ہے بے سک پرمین نے پوری کوشش کی لیکن وہی باتیں یہ اساس کرا گئیں کہ کل تک کچھ بھی بول دینے والا لڑ جھگڑ اپنا پیار ستانے والا بھائی آج جمہداریوں میں بد مجھ سے کتنا دور ہو گیا ہے زن باتوں کے لیے ماں تانے دیتی تھی پھر بھی وہ انہیں پورا نہیں کرتا تھا آج انہی تھا آنسو پوچ بولی ماں بینہ مائکہ کیسا جی ماں بینہ مائکے کی کلپنا کرنے سے بھی روح کافتی ہے آتے آتے کہہ رہا تھا زلدی آنا دی دی یہ تو مائکے کی دوری کا آبھاس ہوا پہلے من میں جانے کی ایک سکتا تھی ماں ہر گھڑی کہتی پوری نہیں کر سکتا ہے بھائی بھابی کتنے بھی اچھے ہوں لیکن ماں کے زانے کے بعد مائکے میں ورونک ختم ہو جاتی ہے لیکن بھائی اور بھابی اگر پرمیر اور اس کی پتنی کے جیسے ہیں تو ہمیں ان کی قطر کرنی چاہیے کیونکہ ماں باپ کے نہیں رہنے پر مائکہ بھائی بھابی سے ہی ہوتا ہے یہ کہانی آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں اپنی رائی کمن باکس میں ضرور دی جیے گا ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک سیئر اور چینل کو سسکرائب کر لی جیے تھینک یو فور واشنگ